تو جناب اشتیاق صاحب کب کنونشن بلا رہے ہیں زبیری صاحب نے تو آج ایک علامیہ جاری کر کیا ہے سپریم کورٹ بار کا انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ جا بھی رہی ہے لیکن لیڈ تو آپ نے کرنا ہے اصل تو یہ حملہ اب یہ کوئی تحریک انصاف کی کہانی نہیں رہ گئی یہ تو پاکستان کے لوگوں کا معاملہ بن گیا ہے سپریم کورٹ کے احترام کا معاملہ بن گیا ہے انفورسمنٹ آف لاؤ کا معاملہ بن گیا ہے تو کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ کیسے موو کریں گے اور کب ہم دیکھیں گے کہ آپ آگے آگے ہیں اور باقی پوری قوم آپ کے پیچھے پیچھے اسلام آباد کی طرف روان دھما ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سمی ابراہیم صاحب ایک بات واضح کر دوں کہ کوئی بھی قانون اور آئین سے بالاتر نہیں ہے سائی صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں یہ ان کے بارے میں جو کل حرزہ سرائی کی گئی پارلیمنٹ کے اندر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ اخلاقیات اور جو قدریں تھی ہماری ہم ان کو بھول چکے ہیں ہم اپنی سیاسی مخالفت میں اندھے ہو کے رشتوں کے تقدس کو پامال بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم مجھے بہت دکھ ہوا اس بات کو سن کے کہ ایک نہائید شریف النفس شخص جو میری بار کا میمبر ہے اس کے بارے میں اس شخص نے کہا جو پارلیمنٹ کے ہاؤس پہ کڑا تھا جسے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک وکیل ہے لیکن وکیل کے بارے میں اور اس کے رشتے کو ایکسپلائٹ کر کے جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ کو دھمکی دی جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ کو اپنے حق میں فیصلوں کا ریکویسٹ بھی کی تھریٹ بھی کیا اندیا بھی دیا وہ بڑا انفارچونٹ ہے پارلیمنٹ کا ہاؤس بڑا مقدس ہاؤس ہوتا ہے اس میں اگر ہمارے ایک ادارے کے اوپر یہ بلوائی بن کے چڑھیں گے جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی سپریم کورٹ کے اوپر سجاد علی شاہ کے دور پر حملہ کیا تھا تو یہ فستائیت ہے انہی کے بارے میں پھر اسی لیے سچ کہا گیا تھا کہ یہ سیسیلین مافیا کا حصہ ہیں یہ گارڈ فادرز ہیں اور یہ اپنے خلاف کسی فیصلے کو نہ مانتے ہیں اور نہ ماننے کو تیار ہوں گے جہاں تک تعلق ہے اچھا میں اشتیاق صاحب یہ اشتیاق صاحب آپ بڑی خوبصورتی سے علی افضل صاحب کے حوالے سے اور جو ان کا رشتہ ہے بہت ہی وہ بھی ایک مجزد شخصیت ہیں انہوں نے رانہ سناولہ نے جس طرح سے جو ایک گھٹیا پن کیا آپ نے اس کا بہت ہی یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ قدالتوں پر بوجھ نہ رہے کیسی چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام ہوگا رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے